وزیر آزم کا دورہ سعودی عرب، ولی اہد شہزادہ محمد بن سلمان سے ملاقات، دو طرفہ تعلقات اور خطے کی صورتحال پر بات چیت، عمران خان نے مقبوزہ کشمیر کی تازہ صورتحال سے آگاہ کیا جاری امن، ترقی اور خوشحالی کے لیے پاک سعودی شراکتداری انتہائی اہم ہے پاکستان مشرق وستہ میں کشیدگی کے خاتمے کے لیے کردار ادا کرتا رہے گا پسیر آزم کی گفتگو، جی ٹونٹی کی صدارت سنبھالنے پر سعودی عرب کو مبارک پات لاہور، اوکاڑا، ساحی وال سمیت پنجاب کے میدانی علاقوں میں دھند ہی دھند قومی شہرہ اور موٹر ویس پر حد نگاہ انتہائی کم، ٹریفیک کی روانی متاثر، غیر ضروری سفر سے گریز کرنے کی ہدایت، پروازوں کا شیڈیول بھی بری طرح متاثر پی آئی سی پر دھاوا، لاہور پولیس کی تمام تدبیریں ناکام، وزیر آزم کا بھانجہ اب تک پکڑ میں نہ آسکا، اسپطال پر حملے اور توڑ پڑ کے الزام میں حسان نیازی کی گرفتاری کے لیے چھاپے پر چھاپے نتیجہ صفر تحریک انصاف کا ورکر ہوں، پارٹی ایجنڈے کو نقصان پہنچانے والوں کا محاسبہ ہوگا، وزیر آزم کے بھانجے حسان نیازی کی پرانی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی، فیاس الحسن چوہان پر بھی تنکی لاہور کے پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں صورتحال نارمل نہ ہو سکی، صرف ایمرجنسی اوپن دل کے اسپطال کی دوسری سرویسز اب تک آپریشنل نہ ہو سکی، بیشتر عملہ ڈیوٹی پر آنے سے خوف زدہ مریضوں کو پریشانی کا سامنا ویڈیو کیمرہ پولیس یونی فارم کا حصہ بنانے کی تجویز میری تھی، خوشی ہے کہ موٹر وے اور اسلام آباد پولیس میں اب اس طریقہ کار پر عمل درامت ہونے جا رہا ہے، پولیس ناکے پر گفتگو ریکارڈ ہو سکی گی، فواد چوہدری کا ٹویٹ دسمبر کے لیے ایوان سے رخصت کی درخواست کی ہے، کیا درخواست منظور ہے؟ منظور ہے جناب غوث بخش خان مہر صاحب نے نو اور دس دسمبر کے لیے ایوان سے رخصت کی درخواست کی ہے، کیا درخواست منظور ہے؟ منظور ہے مس مائزہ حمید صاحبہ نے پانچ دسمبر کے لیے ایوان سے رخصت کی درخواست کی ہے، کیا درخواست منظور ہے؟ منظور ہے چودری فقیر احمد صاحب نے نو دسمبر تا اختتام اجلاس کے لیے ایوان سے رخصت کی درخواست کی ہے کیا درخواست منظور ہے منظور ہے جناب گل زفر خان صاحب نے نو تا گیارہ دسمبر کے لیے ایوان سے رخصت کی درخواست کی ہے کیا درخواست منظور ہے منظور ہے انجینئر عثمان خان ترکی صاحب نے نو تا تیرہ دسمبر کے لیے ایوان سے رخصت کی درخواست کی ہے کیا درخواست منظور ہے منظور ہے جی جناب خواجہ عاصف صاحب شکریہ جنابی ڈیپٹی سپیکر میں شکر گزار ہوں آپ نے وقت تنایت فرمایا جنابی ڈیپٹی سپیکر میں دو تین مختصرا باتیں عرض کروں گا کل شام کو لندن میں میاں انواز شریف صاحب اپنے بیٹی کی رہائشگاہ پہ جہاں پہ وہ مقیم ہے اپنے علاج کے لیے وہاں پہ پی ٹی آئی کے ورکرز نے وہاں پہ مظاہرہ کیا اور گھر پہ حملہ کرنے کی کوشش بھی کی جنابی ڈیپٹی سپیکر پاکستان کی سیاست میں بڑے بڑے اتار چڑھاؤ آتے رہے آپس میں بات چیت نہ کریں اور غور سے سنیں جی موقع دیں بولنے کا ہماری تاریخ جو ہے وہ بھری بڑی ہے ایسے واقعات سے ستر سال کی جس میں شاید کسی دن ہمیں بھی شرمندگی ہو اور مورخ لکھنے والے کو بھی جو ہے تاریخ لکھنے والوں کو بھی شرمندگی ہو لیکن یہ کبھی نہیں ہوا تھا کہ مخالفین کے گھروں کے تقدس کو جو ہے پامال کرنے کی کوشش کی جائے جہاں پہ ان کے خواتین اہل خانہ رہتے ہوں وہاں پہ سیاسی مخالف جو ہے جا کے ان گھروں پہ حملے کریں یہ پہلی دفعہ ہے کہ اس روایت کی جو ہے بنا ڈالی جا رہی ہے یہ خطرناک روایت ہے جنابی ڈیپی سپیکر میں آپ کی توسط سے اس حیوان کی توسط سے پاکستان کے طولوں عرض میں جہاں بھی یہ پیغام پہنچ سکتا ہے کہ یہ سلسلہ شروع ہو گیا تو یہ پھر سلسلہ بند نہیں ہوگا اگر سیاست میں اس قسم کے رویے کو ترویج دی گئی اس قسم کے رویے جو ہے وہ ان کو بڑھاوا دیا گیا ان کو انکریج کیا گیا ان کی سرپرستی کی گئی تو پھر اس کو دیکھ اس کو کوئی نہیں روک سکے گا پھر تشدد کی ایک ایسی لہر ابرے گی ہماری سیاست میں جو ہر چیز کو بہا کے لے جائے گی جن لوگوں نے سرپرستی کی جن لوگوں نے فنینس کیا ہم جانتے ہیں ہم ان کے نام جانتے ہیں ان کے چیروں کی شناختہ ہمیں اور ہم چیرے ان کے بھولیں گے نہیں لیکن میری پھر بھی استعداء ہے کہ ایسے رویے کو انکریج نہ کریں ایسے رویے کی سرپرستی نہ کریں میاں نواز شریف صاحب عدالت کی حکم سے عدالت کے اجازت سے علاج کے لیے بھار گئے ہوئے ہیں ان کا وہاں پہ قیام جو ہے وہ عدالت کی مرضی کے اوپر اور عدالت کی اجازت پہ اس کا انحصار ہے وہاں ان کے گھر میں ہم چند لوگ پانچ چھے لوگ یہاں سے جو گئے ہوئے تھے ان کی عادت کے لیے گئے سیاسی میٹنگ وہاں پہ ایک ریسٹورانٹ میں ہم نے شباز شریف کی صدارت میں ہم نے کی اور وہاں پہ میڈیا بھی موجود تھا اور وہاں پہ جا کے یہ مظاہرہ کرنا اور پھر گیٹ توڑنے کی جو ہے کوشش کرنا جنابے والا وہاں پہ اور لوگوں کے بھی گھر ہیں وہاں پہ لوگوں کی اولاد وہاں پہ بھی رہتی ہے وہاں پہ لوگوں کے اہل خاندان جو ہیں یہاں پہ بہت سی پارٹیوں کر رہتے ہیں میں اس پہ کھل کے بات نہیں کرنا چاہتا میں ایک سیاسی ورکر ہوں میری کوئی میری کوئی ٹریننگ ہے میری کوئی روایات ہے میری سیاست کی لیکن پلیز میری استعداہ ہے کہ ایسی روایات کو جنم نہ دیں کہ سا پاکستان کی سیاست میں تشدد اتنا بڑھ جائے کہ ہم ایک پوائنٹ آف نو ریٹرن تک پہنچ جائیں پچھلے دس دن سے بارہ دن سے یہاں پہ جو محتبر لوگ ہیں سرکاری پارٹی کے سپیکر صاحب کی صدارت میں میٹنگز ہو رہی ہیں کہ ہماری نیشنل اسیمبلی کا محول جو ہے اس کو امپروف کیا جائے یہاں پہ لیجسلیشن کی جائے اور محول ایسا ہو کہ پاکستان کی عوام کو یہ پیغام جائے کہ ہم یہاں جو جس فرض نبانے کے لیے یہاں پہ حاضر ہیں وہ فرض ہم نبا رہے ہیں لیکن یہ تمام محول کو وشیٹ کر دیا گیا ہے آج جتنے پروڈکشن آرڈر جتنے بھی دو یا تین جتنے بھی ایشو ہیں کوئی نہیں یہاں پہ پہنچ سکا یہاں سے آدھا 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 گھنٹے کی فاصلے کے اوپر جو ہے شاید عباسی صاحب جو ہے مقید ہیں اڈیالہ میں ان کو نہیں لہایا گیا ساد رفیق صاحب رستے میں ہیں وہ یہاں پہ نہیں پہنچے اور میں زیادہ لمبی بات نہیں کروں گا لیکن جناب سپیکر جناب ڈیپٹی سپیکر کہ یہ وقت گزر جائے گا اقتدار جو ہے وہ بسارت بھی چھین لیتا ہے اور قوت سماعت بھی چھین لیتا ہے اس وقت حکمرانوں کی نہ کوئی بسارت ہے نہ ان کی کوئی سماعت ہے یہ روایت جو ہے کل ہمارے ہم لندن میں اپنے ورکرز کو کہہ دیں خدا نخواست سامنے ہی کریں گے ہم کہہ دیں گے فلان فلان کے گھر جا کے مظاہرہ کرو یہاں ہو سکتا ہے یہاں ہو سکتا ہے یہاں لوگوں کے گھر ہیں یہاں لوگوں کی فیملیز رہتی ہیں یہاں لوگوں کے اہل خاندان رہتے ہیں اہل خانہ رہتے ہیں گھروں کا چار دواری کا جہاں پہ آپ کی فیملی رہتی ہے اس کی ایک حرمت ہوتی ہے اس کا ایک تقدس ہوتا ہے آپ اس کو وائل ایٹ کر رہے ہیں کہاں تک یہ لے کے جائیں گے آپ اس ٹینشن کو کہاں تک کس جو یہ جو ایکرمنی ہے کہاں تک لے کے جائیں گے جنابے والا یہ سیشن جو ہے کسی مقصد کے لیے بلائے گیا ہوا ہے اور اس کے لیے ہم سے ایک نہیں دو نہیں کم از کم پانچ شے میٹنگیں انٹیئر ٹریجری بنچ کر چکا ہے اس سیشن کو چلانے کے لیے اور آئندہ جو سیشن ان کو چلانے کے لیے لیکن یہ اگر رویہ اپنایا جا رہا ہے جو رویہ اپنایا جا رہا ہے وہ ہمیں یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ ہم کسی قسم کی کو آپریشن جو ہے آپوزیشن سے نہیں چاہتے بلکہ ہم یہ دشمنی جو ہے اس کو بڑھانا چاہتے ہیں اس سیاسی دشمنی کو میری درخواست ہے ذاتی دشمنیوں میں تبدیل نہ کریں ہم دشمنییں نبھانا بھی جاتے ہیں ہمیں مجبور نہ کریں اگر ہمارے قائد کے گھر کے اوپر جہاں پہ وہ اور اس کی فیملی رہ رہی ہے وہاں پہ حملہ ہو سکتا ہے تو یہاں پہ ہر ہمارا مخالف جو ہے وہ ایکسپوزٹ ہے وہاں پہ بھی حملہ ہو سکتا ہے چاہے وہ لندن ہو چاہے وہ پاکستان ہو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ساری چیزیں میں صرف ہماری سیاسی روایات میں چیزیں شامل نہیں ہیں نہ ہماری ٹریننگ میں شامل ہیں یہ چیزیں پچھلے چار پانچ سال میں پاکستان کی سیاست میں جو انٹرڈیوز کی گئی ہیں یہ تباہی کا باعث بنے گی آپ کی میری سسٹم کی سیوان کی جنابے والا یہ کھٹک صاحب یہاں پہ موجود نہیں ہے میرے محترم ہیں باقی بھی جو دوست بیٹھے ہوئے تھے میٹنگ میں ہمارے محترم ہیں یہ تو ہمیں پیغام دیا جا رہا ہے یہ تو جنگ کا جو ہے وہ پیغام دیا جا رہا ہے ہم اس کے لیے بھی ریڈی ہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے لیکن بھی یہ سب سسٹم لپیٹا جائے گا اور یہ جو ہوا ہے تین دن جس کی لائسلیشن لانے کی آپ کوش کر رہے ہیں تین دن اس کے پیسے بھی جو سادش ہے وہ بھی ہمیں بتا ہے کہ کیوں ہوا ہے اور کیوں کیا گیا ہے سرکاری پارٹی کا کیا موٹف تھا کہ بار بار سپریم کورڈ میں جا کے جو ہے جو ہے کیس اس طرح پریزنٹ کیا جا رہا ہے جیسے غلطی ہیں بری ہیں تین مہینے تھے ان کے پاس تین مہینوں میں کیا کیا ہے انہوں نے میں نے آٹھ نوٹیفکیشن سائن کی ہوئی ہے پہتر سال میں کبھی کوئی ایسی پرابلم نہیں ہوئی تھی جو تین دن سپریم کورٹ میں جو ہے سرکاری پارٹی جو کرتی رہی ہے یہ نہیں ہے کہ یہ جو غلطی ہوگی ہے اور یہ آور سائٹ ہوگی ہے دو سو ٹو فورٹی ٹھری کی جگہ ٹو ففٹی فائی و ٹو ففٹی جو ہے یہ سرکاری پارٹی جو کرتی رہی ہے ڈیپٹی سبیکر صاحب یہ لوگوں کو کچھ بنا سکتے ہیں لیکن پاکسانی حوام کو نہیں بنا سکتے ہیں یہ اپنے لوگوں کو بنا سکتے ہیں یہ جو بول رہے ہیں پیچھے ہو سکتا ہے ان کو بنا کے لائے ہو یہاں پہ آپ سمجھ گئے ہوں گے یہ ایوان بھی سمجھ گیا ہوگا کیا بنا کے لائے ہوئے ہیں یہاں پہ جنابے ڈیپٹی سبیکر جنابے ڈیپٹی سبیکر میں اس ہاؤس کو اس مقدس ایوان کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں کہ اگر میاں نواز شریف یا کسی سیاستدان تو حکومتی پارٹی کی طرف سے ان کا گھر ان کے گھر کی چار دیواری اس کے گھر کا تقدس معمال کرنے کی کوشش کی ہم پیچھے جائیں گے آخری حد تک پیشہ کریں گے ہمیں پرووک نہ کریں ہم سیاست کی جو روایات ہیں ان کو زندہ رکھنا چاہتے ہیں سیاست کو سیاست رکھنا چاہتے ہیں سیاست دشمنی کو پرسنل دشمنی یا ذاتی دشمنی میں کنورٹ نہیں کرنا چاہتے میاں نواز شریف کا وہاں پہ جانا حکومت کی مرونے میں انت نہیں یہ عدالتی فیصلہ ہے جس کے اوپر وہ بار گیا ہے اگر اس کا علاج ہو رہا ہے یہ کون لوگ ہوتے ہیں جو ہم جانتے ہیں جو لنڈن میں جن لوگوں نے یہ پلان کیا میں جانتا ہوں میں ان کے نام بھی بتا سکتا ہوں اور وقت آنے پہ وقت آنے پہ جو ہے نام بتاؤں گا ضرور بتاؤں گا ہم بتائیں گے سب کو بتا ہے تو جناب اے ڈیپری سپیکر میرا خیال ہے کہ انڈر دا سرکمسٹانسز جو رابطہ قائم ہوا تھا سرکاری پارٹی سے کم از کم میری پارٹی جو ہے اور یہ اپوزیشن کی دوسری پارٹی سے میں ان سے بھی ریکویسٹ کروں گا یہ ایکسائز ان فیوٹیلٹی جو ہے اس کو کونٹینیو نہیں رکھا جا سکتا جو محول جو محول جس کے بیج بھو رہی ہے ٹریجری بینسز بھو رہی ہے وہ اسی کا ان کو پھل ملے گا یہ بیٹر ہارویسٹ جو ہے یہ یہی کاٹیں ہم کیوں کاٹیں یہ کوپریشن جو ہے یہ باقی سیشن میں بہت سے مسئلہیں ہیں جو بیٹر دسکاس ہو رہے ہیں الیکشن کمیشن کا مسئلہ دسکاس ہو رہا ہے لیجسلیشن آ رہی ہے وہ دسکاس ہو رہا ہے ایک فردر کوپریشن اس ہاؤس ہو تو رن اس ہاؤس ہو رہی ہے we will not be part of it thank you very much جی جناب محمد اسلم بوتانی صاحب ایک منٹ پہلے میں ان کو دے دوں جی دے رہا ہوں اس کے بعد دے رہا ہوں جی باتہ لانا جی بوتانی صاحب جو ہے وہ تین چار دن سے ان کو موقع نہیں مل رہا تو تھوڑا سا برداشت کریں اور ان کو موقع دیں جناب سپیکر صاحب میں ایک پوائنٹ ریکارڈ پہ لانا چاہتا ہوں جو الیکشن کمیشن کے ممبران اور چیف الیکشن کمیشنر کا جو تقرر ہو رہا ہے اس کے لیے جو پارلیمنٹری کمیٹری فارم کی گئی ہے اس میں چار سینیٹرز ہیں